اس عظیم بیلڈنگ کے سامنے سپریم کورٹ جو پاکستان میں حوام کے بنیادی حقوق کا آمید امین ہے اس پہ آئینی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا آئین جو اس ملک کو جھڑے ہوا ہے آئین جو ہمارا واحد ڈاکومنٹ ہے جس پہ پورے قوم کا اعتماد ہے اور پورے قوم کی یگجہتی اس میں مرکوز ہے اس کی خاطر ایسائین کی سربلندی کی خاطر اسیوان کی بالا دستی کی خاطر قائنون کی بالا دستی کی خاطر وقلہ نے حظیم قربانی عدی ہے جب بھی عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وقلہ باہر آئے جب بھی عدلیہ پھوار کیا گیا ہے تو وقلہ باہر آئے جب بھی آئین کو سسپنڈ پروروک اور کسی طریقے سے پٹھنہ بینس کیا گیا ہے اس وقت وقلہ باہر آئے اس وقت جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے ہم سمجھتے وہ غیر آئینی ترامیم ہے کوئی بھی ایسے ترمیم نہ ہو جس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے ہم ملک بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو ہم آئین بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو جب بھی جب بھی عدلیہ پہ قدغن لگانی کی کوشش کی گئی ہے وقلہ باہر آئے ہیں ہم آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں ازاد عدلیہ چاہتے ہیں ججز کی ٹرانس پر ایک کھوٹ سے دوسرے کے سخت مخالب ہے ہم عوام کی بنیادی حقوق کے تحف اس کے لیے نکلے ہیں آج پورا ملک کو کنٹینستان بنایا ہے ہر طرف یہاں آنے کے لیے مجھے اب سیون سے یہاں دو گھنٹے لگے ہیں کوئی ایسا چوک نہیں ہے کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پر پولیس کے ناکے نہ لگے ہو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کنٹینر نہ لگے ہو ہم آپ کو اعتماد کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقلہ ہمیشہ سے پرامن تھے پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہیں گے انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کا ایک 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 چیز ہماری ہے یہ سامنے کڑی پولیس بھی ہماری یہ بلڈنگیں بھی ہماری اس جنڈے کے تلے ہسائین کے تلے ہم ایک ہیں ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی چیز کو جلانا گرانا نہیں ہے ہم نے تو ان ایوانوں کو اور ان میں بیٹنے والوں کو بچانا ہے ہم ان کو بچانے نکلیں ہم آئین آئین کی پالا دستی کے لیے ہمارا یہ سٹراغل میں بلکل آج آپ سے سیاست کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے پی ٹی آئے کے نمائندے کے طور پر مخاطب نہیں ہوں میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کے ہر شہری سے ہر وکیل سے اور ہر جج سے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اس تاریخ ترین موڑ پر حق کا ساتھ دو سچ کا ساتھ دو یہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مفلوچ کرنا ہے ایک من پسند کالی عدالت بنانی ہے ایک کٹ پتلی کالی عدالت بنانی ہے جس پہ اپنی مرضی سے کٹ پتلی وزیر اعظم جج لگائے گا اور اس کے بعد وہ عدالت اور آئین میں جو ترمیم کی جا رہی ہے ہائی کورٹ کا اختیار بنیادی حقوق کے حوالے کے لیے کے لیے کے لیے اعظام لگانے والا کرنل میجر جج ہوگا ہمارے سامنے ایک دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اپنا کوئی آئین رہے گا دا قانون رہے گا ہر بولنے والے کو ہر سچ کی آواز بلد کرنے والے کو ماتوب کیا جائے گا ہمیں تاریخ جیلوں میں ڈالا جائے گا ہمارے اوپر ہمارے اوپر پہرے ہوں گے تلوار اور پتلکوں کے ہم بوٹوں کے نیچے زندگی گزاریں گے کیا یہ آپ کو قبول ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے آپ ہمارا ساتھ اس لیے دیجئے کہ شرافت کا یہ تقاضہ ہے ملک کو بچانے کا یہ تقاضہ ہے ملک کو بچانے نکلے ہیں ملک کو بچانے نکلے ہیں مجھے افسوس ہے کہ وہ جماعتیں اور ان کے لیڈر جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کام کیا ہے خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو آج وہ ہرکارے بنے ہوئے ہیں وہ پیادے بنے ہوئے ہیں ظلم اور جبر کا جو نظام ہم پتاری کیا جا رہا ہے اس کو اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہوش کیا داخل لو اپنے بڑوں کی روایات کو یاد کرو آئین کے بنانے والوں کو یاد کرو ان کو یاد کرو جو آج بلوچستان میں گمشدہ ہے ان کو یاد کرو جو آج خیبر مختون خواہ میں لولوہان ہے آج ہاریوں کے حقوق ہمارے سامنے روندے جا رہے ہیں آؤ ہم سب مل کر ایک نئے پاکستان کی بنیاد کریں ایک ایسا پاکستان جو آئین اور جمہوریت پر قائم ہو جہاں چبر نہ ہو جہاں خوف نہ ہو تمہارے ساتھ چلو یہ شاید آخری موقع ہے ہماری زندگیوں میں پاکستان کو بچانے کا یہ کالا کھوٹ اور پاکستان کی عوام ہمیشہ دھرتی ماں کے لیے اپنا خون بھی دیا ہے اور اپنی جو آج جہد کر کے ہم نے اس کو ان تاہوتی قوتوں سے نجات بھی لے رہی ہے آج پھر دھرتی ماں ہمیں پکار رہی ہے آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے آج پھر آئین سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی خون دے کے اس عدلیہ کو آزاد کروایا تھا اب بھی ہم اپنا خون بھی دیں گے اور اپنی جانے بھی دیں گے تاکہ دھرتی ماں کو اس تاہوتی قوتوں سے اس یلغار اور قبضے سے نجات دلائی جائے آج پھر کھلوار آئین سے کیا جا رہا ہے آج پھر یہاں بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کو پھر غلامی کی توقیر میں دھکیل دیا جائے گا پھر ایک عدلیہ جو ہے غلام عدلیہ بنا دی جائے گی پھر ایک ادارے پر جو ہے قبضہ کر لیا جائے گا اور یہ قبضہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس لئے آئین کی بالا دستی کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے انشاءاللہ جنگ رہے گی اسی میں پاکستان کیا اتحاد ہے اسی میں پاکستان کی یگانگت ہے خدا کا خوف کرو مت کھلوار کرو اس ملک کے ساتھ پہلے اکتر میں آپ نے اس کو دو لخت کیا ہے اب پھر اس طرف کامزنو سارا سیٹوں والوں کو سارا سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر آزم بنا دیا ایک سو ایک سو ایسی سیٹوں والے ایک سو ایسی سیٹوں والا جو ہے وہ اڈیالہ چین میں وہ جو ہے پابا سلاسل ہے اس کی بیگم پابا سلاسل ہے اس کے کارکن پابا سلاسل ہے تو بس کر دو خدا کا خوف کرو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ مقلع جہاں بھی ہیں ہم جس تعلق سے بھی جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آئیے کالے کوٹ کی آج عظمت کا سوال ہے آئیے قانون کی پالہ درستی کا سوال ہے آئیے آئین کی جو ہے ہم بچانے کے لیے نکلے ہیں اس لیے ہمارا ساتھ دو کسی جماعت سے ہمارا جو ہے تعلق عدالتوں کو جو فرصت نہیں مارا عدالتوں کو عزمت صاحب جو ہے ابھی ہمارے صدر سپریم کورٹ بار عدالتوں کو عزمت صدر جو ہے وہ ذرا ساری بات سپریم کورٹ کے حوالے سے بچاتے ہیں عدالتوں کو عزمت کرو عدالتوں پر ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے آئین کو جو ہے اس سے کھلوار بند کرو اور یہی جو ہے قوم چاہتی ہے کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے اور اس سے کھلوار کرنے والا وہ پاکستانی محب وطن نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری اپیل ہے یہ وہ جو عمران خان کو آپ نے پابا سلاسل کیا ہے اسے فوراں مخلصی دی جائے تمام جو ہے کہہ تمام سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے اور اس ملک میں جو ہے آئین کی بالا دستی کو مسلم کیا جائے بکلا اتحاد زندہ بار